میں چاہتا ہوں پاکستان میں موجود ہر انسان جو اس ایج کو پہنچے اس کی اولاد اتنا خیال رکھے اور وہ اتنا ہی اپنا بھی خیال رکھے یہ ان کا ساتھاں وزٹ ہے ہم انہیں متدد بار کہہ چکے ہیں کہ فیس نہ دیا کریں کہہ چکے ہیں پر آنٹی کہتی ہے میں فیس دوں گی کیونکہ ان کے ساتھ کا بعد میں آپ کے عاموں کے باغ ہیں اور ہر دفعہ کوئی انہیں وائی پیٹیاں لے آتی ہیں نہیں ڈاکٹر سب میرے عاموں کے باغ ہیں میری مارکیٹی ہیں پندرہ مرب زمین میرے نام ہے اور اس کے علاوہ ہماری پھر کیوں آپ اس طرح کریں نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ بار بار آتی ہیں ہم آپ کو میری دلی خواہش ہے کہ ہم فری چیک کریں اور اگر آپ کو وہ فیس دیتی ہیں ہم کسی اور غریب کی مدد کر دیا کریں اس سے اتنی جازت ہے یہ کر دیا ہے وہ آپ کا مدد وہ کر دیا کریں تو کبھی کوئی اور غریب نادار ہوا تو ہم اس کے لیے بھی آپ سے ریکویس کر لیں آنٹی کا مسئلہ صرف یہ تھا کہ ان کو ہپیٹائٹس سی ہوا ان کا جگر اس کی وجہ سے سکڑ گیا لیکن ان کو ٹرانس پلانٹ کی ضرورت نہیں ہے یہ میں بار بار کہتا ہوں ہر سکڑے جگر کو لیور ٹرانس پلانٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ساتھ ان کی ہم شگر مینج کر رہے ہیں ان کی بلڈ پریشر مینج کر رہے ہیں یرکان ان کا مار چکے ہیں مزید جگر کو ڈیمیج نہیں ہو رہا نہ کبھی پیٹ میں پانی نہ خون کی الٹی نہ بہوشی کے دورے کوئی مسئلہ نہیں ان کو سٹیبل جا رہی ہے اور میں نے انہیں گیرنٹی دیا ہے کہ اگر یہ اتنی ہی اپنی کیر کرتی نہیں اپنی ڈائٹ کی اپنے آپ کو اتنا ہی ڈاکٹرز کے ساتھ اچھے ڈاکٹرز کے ساتھ ان ٹچ رہے ہیں دکھاتی رہے ہیں ان کے اولاد جو ان کا خیال رکھتی ہے وہ رکھتی رہے تو اس حالت میں ان کا جگر بیس سے پچیس ایون تیس سال بھی نکال سکتا ہے سکڑا جگر is not a problem اگر وہ بیٹھے نہ ہیپٹائٹس سی اور بی ایکٹیو رہے تب پرابلم ہے نہ رہے تب نہیں اگر کیر انسان اپنی اچھی کرتا رہے تو وہ ٹرانسپلانٹ سے دور رہتا ہے اور یہ اتنے مربوں والی آنٹی ہیں لیکن ان کی بیوٹی یہ ہے کہ اتنی ہمبل ہیں ڈاؤن ٹو ارث ہیں اور ان کے مربوں کے بارے میں جو مودے اطلاعات ہیں وہ اتنی ہیں کہ ان کا سادکہ باد اچھا خاصا سادکہ باد پر ہولڈ ہے آپ آئیں نا ایک دفعہ خود دیکھیں میں آؤں گا ضرور ہے آپ میرے گھر آئیں گھر دیکھیں میرا اب تو آپ کو جگر پہ تو گرنٹی مل گی نا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں مجھے پریشان ہوں ٹھیک تو میں دنیا کی خوش ہوں کہ میں اثر مسئلہ یہ تھا اللہ نے سارا کوئی دیئے ایک سہت بھی دی لیے سہت ہی سہت ہے اب کو کوئی مسئلہ نہیں کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے آپ کا جگر مائل علی صcledی سکڑوں کے طرف ہے لیکن کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اس لئے آپ کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے جب ہو گئی تو ہم بیٹھیں اس لئے آپ کو تو بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے چیزیں آپ کی ٹھیک ہیں صحیح تو اس لئے آپ کو پریشان اپنے کی ضرورت نہیں ہے شگر اپنی کنٹرول رکھے ہیں جگر اپنے کی کیئر کرے ہیں چیزیں اچھی چلے گی کوئی پریشانی والے بار میں یہ عام سی چیزیں کھاتی ہوں گیا تھا میں نے وہ ایر فرائر ڈیلی ہے ڈائیٹ کا بتاؤ جانے کا ڈائیٹ کا جو میں پہلے ہی آپ کو گائیڈ کر چکے کہ چکنائی سے بلکل دور رہنا ہے چکنائی سے پاک اضائے کھانی ہے جیسے آپ پہلے ہی آپ کو بتانے میں ایر فرائر وغیرے لے چونکہ اس میں کھانا بناتی ہیں فروٹس کی بھی ایک کانٹیٹی آپ نے آپ کو پورشن سائز میں نے ڈیفائن کیا ہوا تھا کہ ڈائیٹیز ہے تو اس کے لئے پورشن سائز آپ کو بتایا تھا روٹی کا بھی پورشن سائز سبزیاں پھل دودھ وغیرہ بلائی کے بغیرہ سب کچھ دالیں سبزیاں اور مٹن چکن وغیرہ آپ سب کچھ استعمال کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کوئی روک ٹاک نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے تو بلکل پریشان نہ ہو تو یہ ساتھ کا بات کہ مربوں والی آنٹی ہیں پھر منگوز لے آئی ہیں میرے لئے میں آنٹی ویٹ کر کم کرتا پھر رہا ہوں تو خیر بہت شکری آپ کو ٹینکیو بیری مچ تم لوگوں کو نہیں ملنے آم